نمازکار دوستوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں آج ہم بات کرنے والے ہیں کی وائی الہاباد یونیورسٹی لاؤسٹ ایس گلوری ہم سب جانتے ہیں کہ الہاباد یونیورسٹی انڈیا کی پورت اولڈسٹ یونیورسٹی ہے جس کا بہت نیم اینڈ فیم تھا ابھی کچھ سالوں کے پہلے تک بٹ ایوی جس کا نام ہے لگتار گر رہا ہے اس کے پیچھے کے جو مین ریزن سے بات کریں گے اس کے بارے میں آج کی سوڈیو میں اس کے پر آپ کو جنرل ننٹو کہ کہاں سرینگ کرتی ہے آپ کی میری الہاباد یونیورسٹی اور یہ ہے اس کے سامنے کا اس وقت عینف رینکنگ میں الہاباد یونیورسٹی جو ہے وہ دو سو رینکنگ تک بھی نہیں ہے اس طرح پرابٹر آفیس ارمین گیٹ ہے کہ ایو اچھا ہے کہ بیچو اچھا ہے اگر کو ادا دوں کہ رینکنگ میں بیچو کہیں بنا جانتا ہے ایوین کافی دارے میٹرز میں بے چو بہت اچھا ہے بیچو کی جو رینکنگ ہے ٹاپ 3 میں آتا ہے ٹاپ 5 میں تو ہمیزہ رہتا ہے یعنی کہ بیچو جائے کافی اچھا پرفارم کر رہا ہے رینکنگ وائز اور اس کا مہین ریدم ہے وہاں پر جو ریسرچ کی اکٹیوٹیز ہیں باقی وہاں کے جو بچے بیسی وغیرہ کے ہیں ان کا کافی اچھا چل رہا ہے اور اگر ہم کمپیر کریں یو بی میں کیسا سٹینڈر ہے لہاباد یونیورسٹی کا اب کو اتاد ہوں اب یو بی میں بھی بچوں کا جو ایو ہے سیکنڈ آپشن ہے بیچو کے بعد ہی آاتے ہیں اور کئی بچے ایسے بھی ہیں جو لکھنو یونیورسٹی کو بھی اوپر رکھتے ہیں لہاباد یونیورسٹی سے ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ نیر رینکنگ وائز بھی لکھنو یونیورسٹی لکھنو یونیورسٹی لگ بلک 101 سے 150 کی بیچ میں آتا ہے اور لہاباد یونیورسٹی دو سن بھی نہیں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایراہ آباد یونیورسٹی ہے ایو پیچھے ہیں کئی سارے یونیورسٹی سے رینکنگ کے معاملے میں چاہے وہ بی اچو ہو وہ بی بی ایو ہو یا پھر وہ لکھناو یونیورسٹی ہو جس کی وجہ سے یہاں پر جو بچے ہیں ایو میں پڑھنے والے ہیں وہ موسٹی کنسٹریڈر ایڈیا سے ہیں اور جو جسٹ ایراہ آباد کے آس پاس رہتے ہیں یا پھر بیہار کے آس پاس رہتے ہیں یا پھر نورتن ایم بے سے بچے آتے ہیں یعنی کہ یہاں پر کوئی بچے بہت دور سے نہیں آتے اور جو یہاں کا فون ڈالتے بھی ہیں موسٹی ان کا یہ ہوتا ہے کہ تھرڈ اپسن ہوگا یا ہمارا فورت اپسن ہوگا یعنی کہ ان کا جو فرسٹ پیورٹی ہے وہ ایو کو نہیں رکھتے اگر ان کا ڈیو میں ہوگا تو ہو گیا صحیح ہے بی اچو میں ہوگا تو ہو گیا وہاں صحیح ہے اور جو بچے یہاں کے لوکل ہیں ان کا بھی اگر وہ یہاں کا فون ڈالتے بھی ہے اے ہوگا تو ان کا فرسٹ پیورٹی ہوتا ہے کہ ان کو جینیو مل جائے ڈیو مل جائے بی اچو مل جائے مینلی پی جی کورس میں جیو جی کورس میں بہت ہی کم بچہ ڈمیشن لیتے ہیں جینیو میں کیونکہ وہاں پر لائنگویجے صحیح ہوتا ہے بی اے وہاں پر سبجکٹ جو ہے بی ایو میں ایبلیویل نہیں ہے اور بہت طرح بچے ایسے بھی جن کا جو فائنینشل ڈیو کی وجہ سے وہ ڈیلی نہیں جا پاتے پھر وہ اپنا جو اڈمیشن ہے کرا لیتے ہیں الہاب آج انیورسٹی میں ہی اور یہی پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا کریز نہیں ہے ابھی الہاب آج انیورسٹی کا سو اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون کون سے ریزن ہیں جس کی وجہ سے الہاب آج انیورسٹی کی جو گوری ہے وہ کم ہوئی اور اس کے جو رینکنگ ہے وہ گر گئی دیکھیں اس کے پیچھے جو مین ریزن ہے وہ یہاں کے سٹوڈنٹ یونین جو یہاں کے پولٹکس ہے بھلے اب بند ہو گئی ہے پر اس نے کافی نقصان کیا علاوہ آج انیورسٹی کا اگر آپ مان لیجئے کہ آپ کے انیورسٹی میں چلا ہوتا ہوں جس میں آپ کے نیرلی دو مہینے جاتے ہوں سو کتنا نقصان ہوگا بچوں کا اور کئی بار یہ جو دھرنا وغیرہ کراتے تھے یہ آج چھاتر نیتا مہامنتری اب یہ مانیے کہ انیورسٹی میں بھی ان کی ریلی نکلتی تھی مطلب روٹس پہ یہ جاتے تھے ان کی پیچھے بچے جاتے تھے اور کئی بار کلاسز بانگ کر کے بچے ان کی ریلی پارٹس پر کرتے تھے اور اگر یہ دھرنا کرا رہے ہیں تو بچے ماں دھرنے بیٹے ہوئے ہیں یہ لوگ کلاس بند کرا دیتے تھے سو الہاب آج انیورسٹی میں جب تک یہ سٹوڈنٹ یونین تھا اب ہنے یہ کچھ میٹرز پر یہ ہلپ کرتے ہوں بچوں کی but mostly matters میں یہ time waste کرتے تھے یہ study میں ایک بادہ سے اور ان کے جو اپنے elections ہوتے تھے اس کی وجہ سے یہ کافی ادھا جو پڑھائی ہے اس کو دسٹر کرتے تھے سو جو پولٹکس ہے اور سٹوڈنٹ یونین ہے اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے رہواز ایورسٹی کا پر ابھی یہ پیچھلے دو سالوں سے بند ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ابھی کافی ساندھی رہتی کی کیمپس میں اور یہاں پر گھنٹا کر دیے کوئی محول نہیں ہے اگر کچھ بچے دھرنا دیتے بھی ہیں تو وہ لیمٹیڈ ہوتے ہیں مسکے سے دس بیس بچے اب بہت ہی کم اس کو لے کر دھرنا پردشن ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو پڑھنے جو دائی میں ہو جانا مل جائے گا اگر کسی کلاس میں دو سو بچے بیٹے ہیں تو اس میں سے اگر چاہیں بچے تو اٹھ کے جا سکتے ہیں بیجے کیجر کو انفران کیے حالانکہ یہ ایسا ہوتا بھی ہے یونیورسٹیز میں اور الہا واد یونیورسٹی میں بچے چھوڑ کے جلے بھی آتے ہیں اور کئی بار یہ صحیح بھی ہے کہ کچھ تیچرز اچھا نہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں کچھ ریتر سکوالر کلاس لیتے ہیں ان کو پڑھانا نہیں آتا اور وہ کلاس لی لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کئی بچے چھوڑ دیتے ہیں کلاس اور کئی کچھ لوگ کرتے بھی ہیں بٹ کئی بار جو اچھی تیچرز ہیں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں کچھ بچے کلاس کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے کلاس کو ڈسٹرپ کرنے کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر رولز ہیں بلکل بلکل سٹرکٹ نہیں ہیں اور اٹینڈنس کو لے کر بھی یہاں کوئی پرولم نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹی کو کچھ تو سٹرکٹ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہاں پر ایک ڈیکورم بنے گا یہاں پر جو بچے آنا چاہیں گے وہ پڑھنے والے ہوں گے اور ایسے نہیں ہے کہ کچھ بچے پڑھ رہے ہیں کچھ بچے نہیں پڑھ رہے ہیں اور کچھ تو آئی نہیں رہے ہیں سو کیمپس اچھا تب رہتا ہے جب آپ کو کچھ رولز ہو اگر ہم اور ریزن کی بات کریں کہ کیوں گلوری کم ہو رہی الہاباد انیورسٹی کی تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اچھے بچے یہاں پر کم آتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سٹارٹنگ میں ہی کہ بچوں کی فرسٹ پیورٹی نہیں ہے جن بچوں کی فرسٹ پیورٹی ہے بھی تو وہ لوکل ایری آس کے ہی ہیں سو ایراباد انیورسٹی میں اترا دور دور سے بچے نہیں آتے اب یہاں کے جو موسٹ لوکلائز ایری آسے ہیں وہاں ہی کے بچے آتے ہیں اور جیسے کہ میں جانتا ہوں کچھ بچے ڈیلی کے ہیں بیہچوں کے ہیں جو ڈیو سے پڑھے ہیں بیہچوں سے پڑھے ہیں وہ لوگ فرمت اپلائی کرتے ہیں اور وہ ایڈمیشن نہیں لیتے اور ایڈمیشن کر لیتے بھی ہیں تو نمبرز میں ہیں پر ایسا نہیں ہے کہ جو بچے ایراباد انیورسٹی سے پڑھتے ہیں وہ نہیں جاتے بیہچوں جن یو آپ کو بتا دوں کہ جو بچے یہاں سے یو جی کیے ہوئے ہیں وہ پی جی میں نیرلی ہر سال لگ بک چھے سے ساتھار بچے آج جن یو نکالتے ہیں پولٹیکل سائنس میں یہاں پر جو بچے پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں کیوں کم ہے اور نہ ہی یہاں کے فیصلیٹیز کم ہے دیکھیں آپ کو ایراباد انیورسٹی جو فیصلیٹیز وائٹ کرتا ہے وہ کسی معاملے میں بھی کسی سے کم نہیں ہے آپ کو سوچیں آپ کو یہاں کیا نہیں ملتا آپ کو یہاں پر لائیبریری ملتا ہے وائی فائی ملتا ہے اتنا سا کیمپس ملتا ہے آپ کو ہوسٹرز کی فیصلیٹی ہے آپ کو اچھے تیچرز پڑھاتے ہیں اور پروفیسرز بھی جن کا جو تیچرز پڑھاتے ہیں یعنی کی ویسے آپ کو پاس کوئی کمی نہیں ہے باٹ یہ ہے کہ رینکنگ ایمپروف نہیں ہو رہی ہے اس کا جو مین ریزن ہے کہ گلوری کم ہوئی لہا بہت انیورسٹی کی اور اس کے رینکنگ نیچے ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ یہاں جو تیچرز جو فیکلٹیز ہیں ان کی کافی لمبے عرصے سے کمی تھی پر ابھی وہ کمی پوری ہو گئی ہے میں ایک کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ چاہے وہ سنگڑک محفظ دیا لے ہو چاہے وہ مین کیمپس ہو یہاں پر جو نیا تیچرز کا ریکلوٹمنٹ ہے وہ آرڑی ہو چکا ہے اسی سال اور جس کی وجہ سے آپ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جو ورک ہے ریسرچ کا وہ اچھے سے ہو پائے گا اور باقی جو ایکٹیوٹیز ہیں پٹن پٹن کی وہ بھی آپ کی رگلور ہوں گی یعنی آپ کے جو کلاسز ہیں وہ رگلور چلیں گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمپروو کرے گا ایلاہاو آدھ یونیورسٹی بٹ بیک ٹینکز ٹیک ٹائم سو سمیہ لگے گا سو باقی اگر ہم ویسے بات کریں تو ایلاہاو آدھ یونیورسٹی میں رینکنگ کو چھوڑ کر اور کسی بھی چیچی کوئی کمی نہیں ہے آپ کو یہاں پر ساری فیسلٹیز مل جائیں گی جو آپ کو بڑی بڑی یونیورسٹیز ملتی ہیں لائک ڈیلی یونیورسٹی جے اینیو بی اچو آپ کو ساری فیسلٹیز یہاں مل جائیں گی بھلے رینکنگ اتنی اچھی نہیں ہے بھر بھی وہ ساری فیسلٹیز ابلیول ہیں اور کئی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ گلز کی سیفٹی ایک میجر کنسن ہوتی ہے سنٹرل یونیورسٹیز میں تو آپ کو بتا دوں ڈیلی میں جتنی سیفٹی ہے گلز کی اس سے کہیں جیدہ گلز سیف ہیں ہلاہ بھاد انیورسٹیز میں ایٹ لازٹ اینڈ کریں گے ویڈیو کو ایک پوزیٹیو نوٹ پہ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر رینکنگ کے علاوہ اور کسی بھی چیزیں کوئی کمی نہیں ہے آپ کیمپس میں آئیں گے آپ دیکھیں گے یہاں کا انفرسٹرکچر یہاں کی کلاسز یہاں کا کیمپس یہاں کا لائیبری فری وائی فائی فسل کی فیسلٹی اور جو ایٹ موسٹر آپ کو یہاں پر ملے گا without any much restrictions آپ بالکل اس کو انجوائے کرنے والے ہیں so i hope جو یہ ویڈیو ہے آپ کو اس سے کچھ information ملی ہوگی if you ask then please subscribe آپ کو یہاں پر رہا بھاد جنس سے سمبندید ساری اپ ڈیٹ سمیہ سے مل جائیں گی چاہے وہ cut off کی اور counselling کی ہو آپ کو ادا دوں آپ کے یہ cut off بہت جلس ریلیز ہونے والی ہے it will hardly take 2 to 3 days اور لیس دن دیٹ so ملتے آپ اگلی ویڈیو میں thank you for watching